عارت اسرائیل سے نفرت بورڈر پر پاکستان کی جنگی کس رہا قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی گوڑوں پر زینے کس کے رکھو اپنی تیاری جہاد کے لیے کر کے رکھو حماس کے نام پر پاکستان کا گزوائے ہند گزوائے ہند کرنے کے لیے کیسے مطلب دوئن وارٹ جو کہ پہلے نہیں ٹرائی ہو چکا چار جنگیں آپ انڈیا کے ساتھ کر چکے ہیں نا آج اگر فلسطین کے لیے ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کا دن ایک ہو جائے گا مسلمان امہ جو ہے اور پاکستان وہ بجائے آگے جانے کے وہ جہاد جہاد اور اس طرح کی چیزوں میں پھسے ہیں یہ ہے پاکستان کی وہ گھنونی اصلیت جسے گزوائے ہند بتا کر پچیس کروڑ پاکستانیوں کا برین واش کر دیا گیا ہے گروہار رات کو انٹرنیشنل بورڈر کے آر ایس پورا میں پاکستان نے غریب گرامینوں کے گھروں پر ایسے سیکڑوں موٹار شل برسا ڈالے انڈے ٹیوی کی ٹیم اس وقت گروہنڈزیرو پر ہے جس طرح سے پاکستان دوارا رات کو سی سپائل کا اولنگن کیا گیا تقریباً آدھا درجہ گاؤں جو ہے وہ اس کی چپیڑ میں آئے اور لوگوں کا کافی نقصان جو ہے وہ ہوا ہے کتنا بڑا بلاس تھا بلاس تھے یہ پانچ بلاس ہو گیا ہے بڑے بڑے تو ہمارا نقصان بھی بڑا زیادہ ہو گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادھر کوئی مورشہ بنے سیفٹی کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب تک فائرنگ ہوگی ہم ادھر لے کے جائیں گے ہم خود بھی مر جائیں گے کتنا بڑا بلاس تھا جب آپ گھر میں تھے بہت جوس در لگا گھر میں اور کون کون تھا سارے تھے گھر پہ گھر میں تھے ہماس آتنکیوں کے سب سے بڑے ہمدرد پاکستان نے گروہ رات کو بھارت کی اور گولیوں اور موٹار کی بوچھار یوں ہی نہیں کی اس کے پیچھے خاص وجہ ہے وجہ ہے پاکستان کا بھارت میں ہماس سٹائل کا آپریشن فیل ہو جانا گروہ رات کو ہی پانچ پاکستانی آتنکی ایل او سی پار کرنے کی کوشش میں تھے لیکن پانچوں آتنکیوں کو انڈین آرمی نے ڈھیر کر دیا مارے گئے آتنکیوں کے پاس سے بھاری تعداد میں گولہ بارود برامد ہوا ہے آتنکیوں کے مارے جانے کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی پاکستان نے اپنی توپوں کے مو کھول دیے اس آپریشن میں ہمیں پانچ ایکے سیریز رائیفل پسٹل بھاری ماترہ میں گولہ بارود برامد ہوا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ٹیرسٹ بہت ہی اچھی ٹریننگ حاصل کیے ہوئے تھے اس آپریشن میں ہمارے سینکوں نے اپنی اچھی ٹریننگ اور لڑائی کی تیاری کا ادھارن دیا جس کے کارن ہمارے کسی بھی سینک کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہماس اسرائیل جنگ کی شروعات سے ہی پاکستان میں ایٹمی ہسٹیریا چل رہا ہے یہودیوں اور ہندووں کے لیے پاکستانیوں کی نفرت جگ ظاہر ہے بھارت اسرائیل کے سمرتن میں آیا تو پاکستان اور تل ملا گیا پاکستانی مولانا بھارت اور اسرائیل کو ایک ساتھ تھمدانے لگے وہ ہمارے سارے ہمارے رسول اللہ کا وہ احترام نہیں کرتے قرآن کو جلاتے ہیں تو ہم کی ان سے احترام کی توقع رکھیں قرآن سوزی کرنے والے رسول اللہ کی بے غرمتی کرنے والے یہ سارے آج اس مجرم کے پیچھے ہیں اور سب سے بڑا مجرم مودی جو کشمیر ہڑپ کر کے اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آج اگر فلسطین کے لیے ہم اٹھیں گے تو انشاءاللہ فلسطین اور کشمیر کی آزادی کا دن ایک ہو جائے گا مسلمین اکٹھے ہو اور اکٹھے ہو کر مجبور کریں ان کو کہ اس مجرم کے ساتھیوں کو یہ شیطان اپنی شیطنت سے دسبردار ہو جائیں اس وقت ہمارا کام اسرائیل کو سزا دینا ہے اس وقت حماس کی مدد کرنے ان کو اصلاح پہنچانا ہے کہ حماس اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے اور عرب شہصادہ دور اور حکومتوں کے لیے بھی خطرہ ہے جو اسرائیل دوستی میں لگے ہوئے تھے سات آٹھ ممالک وہ سب حماس کے دشمن بن گئے ہیں وہ چاہتے ہیں حماس کو ختم کرو اور اس کی بقیدہ مدد کر رہے ہیں حماس کے نام پر یہ پاگلپن صرف پاکستان کے مولاناؤں پر سوار نہیں ہے کیا نیتہ کیا ملہ کیا عام لوگ اور کیا فوج سب کے سب ایک سر میں ایٹم بم مسلم امہ اور لبیٹ لبیٹ چیکھنے لگے ہیں چیکھنے لگے ہیں چیکھنے لگے ہیں آسکتی ہے تو موڈی کو سمجھ آگئی ہے دوسرے نمبر کشمیر کا ہے میں کس دن بھالا کرندہ دا کر آیا 2011 کرندہ وہاں پر کہا گیا کہ یہ پاکستان کا ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا ایٹم بم ہے یہ پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ امت مسلم کا ہے اگر اسلامی دنیا کے ممالک اجازت دے تو ہمارا نوجوان وہاں مورسے میں آپ کے سانہ پر سانہ لڑنے کے لیے بھی